اسلام علیکم آج لے کر آئے ہیں مٹن آفکانی بہت ہی سپردہ بننے والا ایک کلو مٹن ہے اس کے بعد ہم نے ککر لیا پھر اس میں تیل ڈالے پھر اس میں مٹن ڈال دی گئے مٹن دل کے پہلے سے رکھتے ہیں یہ دیکھیں ڈالنے کے بعد اس کو ہم چلا رہے ہیں خوب اچھے سے جب تک گوشت کا تھوڑا کلنچن نہ ہو جائے تب تک ہم کچھ ڈالیں گے نہیں ہے دیکھیں تھوڑا سا ہم پانچ منٹ کے لیے تیل میں ڈال کے گوشت کو اچھے سے تھوڑا بھون لیں گے یہ دیکھیں پھر اس میں ہم ڈالیں گے اپنا آدھرک لیسن کا پیس ڈالیں گے اور پھر ہم ڈالیں گے دینچن میں ڈالیں گے اور آدھرک لیسن کبھی آپ گوشت جب بھی گوشت بنائیے بلکل کم نظمت کریں کم نظمت کریں کم نظمت کرنے سے کیا ہوتا گوشت اچھا نہیں بنتا ہے یہ دیکھیں ہم اتصارات رکلیسن ڈالیں گے اس کا پیس پہ ہری مرش ڈالیں ہم کو جتنے تیز رکھنی تھی وہ ڈالیں گے اس کو ڈال کے اچھے سے ہم بھون دیں گے ہلکا نمبر ڈالیں اس میں اور چلا کے پھر اس کو ہم پریشر لگا دیں کیونکہ مٹن ہم کو گلانا پڑے گا تین پریشر لگائیں گے اس میں تین سے چار پریشر ہم کو لگانا ہوگا یہ دیکھیں تھوڑا پانی ڈالیں ہم اس میں یہ دیکھیں ہم نے پریشر لگا دیا پھر ایک سائیڈ میں ہم پتی ڈال لیں اس میں تیڑ ڈالیں پھر وہ جو مٹن میرا ہو چکا تھا پریشر آ جو گا تو اس کو اس میں پلٹ دیا ہے پھر ہم کو بھوننا بھی ہے اس کو کیونکہ مٹن اتنا کڑا رکھے ہم کو بھونتے بھونتے میرا گل جا اس لیے تین پریشر لگائے ہیں کیونکہ ہم کو اور بھی مسائلے ڈال کے ہم کو بھوننا ہے ابھی یہ دیکھی تھوڑا بھون چکا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کلر تھوڑا چینج ہو رہا ہے اس کا ہم اس میں کچھ مسائلہ اٹ کریں گے جیسے بھی آپ آگے دیکھیں گے بہت ہی جلدی بنتا ہے بہت ہی اچھا لا جواب ہوتا ہے ہم پیاس فرائی کر کے رکھ لیے تھے دو میڈیم پیاس فرائی دیکھیں یہ تک وہ ڈالیں اس میں پھر اس میں جائے گا زیرہ پوڑا جائے گا ایک چمچ یہ دیکھیں پھر اس میں جائے گا یہ کالی مرش پوڑر گیا ہے تھوڑا سے پھر اس میں جائے گا درم مسالہ جائے گا بہت ہی تھوڑا گرم مسالہ ڈالیں اس میں اس میں ایک چمچ دھنیا پوڑر ڈالیں گے پھر اس کو ڈال کے اچھے سے چلا لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہم کو بھوننا اس میں جب تک وہ تیل اوپر چھوڑ نہ دیں پھر تھوڑا سے نمک ڈالیں گے نمک کیوں گے ہم پہلے کم ڈالیتے نمک کم لگ رہا تھا پھر اس نمک ایٹ کی ہیں یہ دیکھیں اس کو بھوننے کے لئے رکھ دی ہیں بھون رہا اچھے سے یہ دیکھ رہے ہیں کلر چینج ہو رہا بہت ہی سبردست بنتا ہے لا جواب ہوتا آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں میری ریسیپی سے یہ دیکھ رہے ہیں نا کلر چینج ہو رہا پھر اس میں ہم ڈالیں گے دہی ڈالیں گے دہی کو ایٹ کریں گے ایک کپ اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی سبردست بن کے تیار ہوگا اس کو ضرور ٹرائی کر یہ ہمارے کہنے پہ بنائیں گے تو ہی پتہ جلے گا کیسا ٹیسٹ ہے اور اس میں ہم ٹیماتر کی پیوریو ڈالیں ہیں یہ دیکھیں دو ٹیماتر ڈالیں ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں اس کو بھی ڈال کے اچھے سے ہم بھول لیں گے کوئی بھی کچھا نہ رہے افغانی بہت ہی زبزز بن کے تیار ہوگے یہ دم ہوتلو جیسا بنے گا جیسے آپ باہر کھاتے ہوتل ڈھابا بہت ہی اچھا بنے گا یہ آپ دیکھیں کبھی مہمان آئے تو یہ بنائیں گے تو بہت پسند آئے گا لوگوں کو تھوڑا سے پانے ڈال کے اس کو ہم بھوننے کے لیے رکھ دی ہیں کیونکہ یہ لگ جائے گا مسالہ نیچے اور کیونکہ ہم ٹماتر ڈال لیں تو اس کو ہمیں بھوننا پڑے گی کہتے ہیں کہ بھون گیا کسوری میتھی ڈال لیں گے اس کو اچھے سے ڈال دینا اس میں تھوڑی سے کسوری میتھی پھر ہم لاسٹ میں ڈالیں گے ایک چیز اور ڈالنے والے ہیں وہ ابھی ابھی آپ کو آگے چل کے دیکھے گا ہم کیا ڈالنے والے ہیں یہ دیکھیں کسوری میتھی ڈال کے اچھے سے میس کر دی ہیں اس کو یہ دیکھ رہا ہے نا کہ تذبردست کلر آیا ہے یہ دیکھیں دو منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دی ہیں یہ دیکھیں ہمارا دیل اگر چھوڑ دیا مسالہ بھی بہت اچھے د بھون چکا ہے اس میں ہم ڈالیں گے فریش کریم ڈالیں گے یہ دیکھیں فریش کریم ہم ڈالیں گے تو اس میں بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا وہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے نا بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا جیسے ہم ڈالیں گے آپ بھی ایسی ڈالیں گے آپ بھی یوز کریے گا بہت ہی لا جواب بنے گا اس کو ضرور ٹرائے کریے ایک بار پھر آپ سے ہم ملتے ہیں نئے ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اس کو ضرور ٹرائے کریے